اسلام میں بشران ساری ہوں اور اس اب میرے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت نوبل ہے اس کا نام ہے تاؤس وقت راما یہ نیلم محمد بشیر کا پہلا نوبل ہے اسے پہلے ان کی آٹھ افسانوں کی کتابیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں چند میرے پاس رکھی بھی ہیں لیکن بہت سی علماری بھی نہیں ہے ایک خوبصورت تحریر جس کو پڑھتے ہوئے آپ کو واقعی وقت کا احساس نہیں ہوگا اور انداز بیان بہت نیچرل جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری فیملی کا خاصہ ہے میری سب سے پری بہن ہے میرے والد احمد بشیر کی صحیح معنوں میں جانشین ہے اور تحریر میں ایک کہرائی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی کہنا چاہیے ہلکا پھل کا انداز ہوتا ہے بہت نیچرل انداز ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو بہت مشکل پیشنی آتی بہت سے اسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے آپ خود کو ریلیٹ کر پاتے ہیں یہ ضرور پڑھئے گا کیونکہ یہ بہت دلچسپ نوبل ہے اور میں نے شروع کیا تو واقعی ایک ہی نشست میں میں آدھے سے زیادہ پڑھ لیا کیونکہ میں مصروف رہتی ہوں لیکن آج انشاءاللہ اس کو میں مکمل کروں گی تاؤس فقط رنگ ایک خوبصورت نوبل ہے اور یقیناً اس زمانے میں جب لوگ کتاب سے بہت دور چلے گئے ہیں ایسی کتابوں کی ضرورت ہے جن کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے اپنا وقت بھی گزار سکتے ہیں بہت سی اچھی تحریریں پڑھنے سے ایک بہت اچھے احساس سے بھی آپ ہم کنار ہو سکتے ہیں تو میری طرف سے یہ بہت بہت مبارک میں اپنی بہن کو دیتی ہوں اور اپنے آپ کو بھی دیتی ہوں کیونکہ یہ میرے لئے بہت مہتبر حوالہ ہے نیلم احمد پشیر میری بہت پیاری بڑی بہن ہیں جو بلکل میری ماں کی طرح ہیں لیکن ایک بہت اچھی افثانہ نگار ایک بہت اچھی انسان اور ایک بہت اچھی لکھاری ہے تو آپ کو میری طرف سے یہ ایک توفہ ہے آؤس فقترن اس کو ضرور پڑھئے گا Thank you